بڑا پاکستان کا اکاؤنٹ اس بی بی کا ہے جسے ایک بار غلط فہمی ہو گئی تھی کہ خان صاحب سے زیادہ پولورس ہیں ان کی سب سے ٹاپ پر جو ویڈیو ہے سب سے زیادہ ویوز لینے والی اس کے پینتالیس ملین ویوز ہیں اور اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے وے انیس ہزار سات سو سات گھنٹے گزر چکے ہیں جبکہ امران خان نے صرف انیس گھنٹوں کے اندر ایک سو سات ملین ویوز لے یہ انتہا ہے پاپولیرٹی کی یہ سرحد پار کر دیئے شوہد امران خان نے پاکستان کی عوام کا چنون ہے یہ شک جائزی تصویر نظر آتی ہے فرص ہاتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹرائک کی وجہ سے پورا نہیں دکھا سکتا ہے میں بھائی چاہتا ہوں لائٹر نوٹ میں جو ہمارے پولیٹکس کا یہ پروگرام ہے آپ کے فیڈباک میں متظر فل ویلاغ دیکھنا ہے تو میرے یوٹیوب چینل کے بان پاکستان پر تجلیف لائیں خواجہ صاحب نے جو ہے نا رائش منزی ٹھوک دی تھی لڑ پڑے ہیں آپس میں اپنے آرمی چیف صاحب کے ساتھ لڑ گئے اگر ملک میں خوشحالی لانی صرف پانچ پرسنٹ بندوں کو یہ کرنا پڑے گا تو یوٹیوب کی پولیسی ہے تو اس وجہ سے میں مووی نہیں دکھا رہا یہ جو تھا سیٹ پکار یہاں کہ وہ ہوتا تو یہ بھی کر دیتا اور جس جس نے اس مجرم کا جنازہ پڑا تھا پھر میں کہہ رہا ہوں جس جس نے اس مجرم کا جنازہ پڑا تھا اچھا ہے وہ کوئی بھی ہو وہ سارے جو ہیں نا اس میں تازیر میں آئیں گے گریفت میں آئیں گے وہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں جج صاحب نے لکھا تھا کہ جان کے بھی ملے تو اس کو لا کے تو اس کو یہ کرنا تو اس کو وہ کرنا ہے لٹکانا ہے کیونکہ یہاں میں آری ادلیہ کوئی اپنی بلیو فیلمیں بنی ہوئی ہیں تو وہ کیا کرے گا اس نے کہا یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ جج نے آرڈر دیا ہے اس کی امپلیمنٹ کروانا تھا بندیال کا کام تھا یہ مسرط حلالی کا کام تھا یہ جو چیف جیسٹس آئی ہے کیونکہ اسی کے وہاں پہ یہ ہوا تھا پھر کیا کیا جائے یہاں پہ یہی کچھ ہوگا خواجہ آصف نے پالیوے کی جائی تائی پیر دی عمران خان کی فیور میں بولا ہے یہ وہ واحد خان کا ہے توحید کی جہاں پر چندے لیے نہیں جاتے بلکہ اپنی جیب سے کھلایا جاتا ہے آپ یہ جو صوفیہ کی خانکاؤں کی بھی بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں فری کھانا کھلایا جاتا ہے نا 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 جناب جو بندہ آپ سے ایک لاکھ روپے لے کے آپ کو ایک روپے آپ کے اوپر لگا لے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں وہ فری کھلا رہے ہیں آج داتا دربار کے چندے بند کر دے آج پاک پتن کے آپ یہ دربار چل رہے ہیں چندوں کے اوپر اور جدہ ڈیڑھ سو بندہ صرف نوڑ گننے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے شام کے وقت اگر وہاں پہ دھو چار دیکھیں جو لوگوں نے فری چڑھائی نہیں ہے وہ آپ کو کھانا کھلا دیتے تو آپ کے کہہ رہے ہیں یہ بابا جی کر رہے ہیں بابا جی تو خود آپ کے چندوں کے اوپر چل رہے ہیں باباوں کے بابا آگیا تو یہ سارا فرائٹ ہے یہ آپ لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ آپ سے لے کر یہ سلطانا ڈاکو یہ جناب علی آپ نے اگری کرنا نہیں کرنا آپ کی مرضی ہے اس آج ڈار صاحب آئے وہ آپ کو پتہ داتا صاحب کو ماننے اللہ وہ ہر بات پہ کہتے جو داتا دی مرضی جو داتا دی مرضی داتا صاحب چانگے وہ جائے گا انہوں نے اسی وجہ سے کہا تھا حجوہری مداربہ حجوہری کالج جو جو بہری گروپ سہی ٹاور بھی بنائے ہیں وہ بغیرہ بغیرہ انہوں نے آکے جو مسجد ہے نا حضرت عثمان علی اجویری کی علیہ رحمہ کی اس کو ایکسٹینٹ کیا ہے چالیس کروڑ رپیہ لگے گا وہ نکوی سب بھی ساتھ ہی تھے انہوں نے مزوری دی انہوں نے فیتہ کٹا وہ پلیٹ بھی کٹی ہے وہاں وغیرہ وغیرہ جا گئے اسی شہر میں برامدوں میں بچے ڈیلیوریاں کروا رہی ہیں خواتین ہیں اسپطال میں بیڈ نہیں ایک بیڈ پہ تین تین جنہیں سو رہے ہیں پانی جنرل اسپطال میں آگئے چار چار بھٹ وہ بھی آپ کو نظر ہی آ رہی ہے اس مسجد میں ظاہرین بہت آتے ہیں وہ دھکم پیل ہوتی ہے تو وہاں یہ ہوتا تو وہاں وہ ہوتا اس کو اور اوپر انچا کر کے تو کبر کرنے لگیں لفٹے لگانے لگیں تو بیچ میں بھی چالیس کروڑ رپیہ فیلال اس کا آئے گا باقی ڈاتا صاحب دی مرضی آپ بھی کر لیں یہ اس کے الفاظ ہیں کہ تو اسی چالیس کروڑ پر نقوی صاحب دیں گے باقی ڈاتا صاحب آپ کر لیں گے ان کو تو یہ نہیں کبر کتنی وہ ایک منزل نیچے نہیں دو منزلیں وہ ستر اچی فٹے ڈونگی کبر ہے دوسری تیسری منزل کے اوپر وہ ٹوم بنائے جہاں وہ کھڑا ہو کے فیتہ کاٹ رہا تھا اور جہاں کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا تھا میرے حساب سے یہ کبر کے اوپر چڑھا ہو تو چھتے ہوتے چڑھیں دے نا پھر یہ کہتے ہیں خانہ کبھا کی چھتے لوگ چڑھیں تو وغیرہ وغیرہ ان کے چڑھیں یہ میں نے دکھانے نہیں میں نے کہ یہ بابوں کے حال دیکھ لو کہ کس طرح کہ یہ اس ملک میں کہاں جہالت کی طرف جا رہے لوگ کوئی ان کو یہ سمجھانے لے نہیں میں نے بتایا کہ کس کس طرح چھوٹے کمرے میں بیٹھتے ہیں اور ٹی وی لگائے رکھتے ہیں اور ٹی وی جلتا رہے سب اسے میں گستگو کرتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے تو باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ان کی بات سے گستگو سنی جاتی ہے تو مجھ سے بالکل میں واپس گیا تو پھر اس نے معافی مانگی میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں آپ پہ اتنا دباؤ ہے تو میں کہتا ہے کچھ ہوں لوگ اخص کچھ کرتے ہیں میں نے بالکل نہیں کہا کہ انہوں نے کہا لیکن یہ بات سو فیک سے درست ہے کہ ان کا اعتماد خط موجودہ ہے اور ان کے انتہائی کا آپ کا اعتماد کرائے کے کہنا ہے ان کے قریبی دوستوں کے کہنا ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ عشد عمر بھی اور پرویز خٹک بھی ان سے کچھ کچھ اور بات کہتے تھے اس میں جو بات ہے نا وہ کہنے کی وہ یہ تھی وہ کہہ رہا ہے باہر جو کھڑی نہیں مران خان کہہ رہا ہے زمان پارے کے باہر جو گاری کھڑی وہ بگن کرتی ہے انہوں نے ایسی ڈوائزیں ڈوائزیں لگائی بھی ہیں تو یہ ٹی وی آن کر کے گفتگو کرتے ہیں یہاں پہ میں ڈس ایڈی کرتا ہوں ہوں گی جب آئے تو وہ بگن کہیں لگا گئے لیکن انہوں نے دنیا کی ٹاپ کلاس انٹیلیجنس ایجنسی ماسکو اور بیجنگ سے والوں کو کہا کہ وہاں پہ انہیں اس نے واش بھی کروا لیا اور تو اس کلیرنس بھی دے گئے اگر فرض کرو کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی ہیں یہاں پہ بگنگ ہو جاتی ہے کیا ٹی وی کی باز کے بیچ میں نہیں ہے اے مشینیں جو سپریٹ کر دیتی ہیں یہ ہے اے تو ہے تو یہ بس یہ بس وہ تھا تھا نے ایک بوتل بس دے دو تو اس طرح کر کے یہ کرتے ہیں اچھا جی ایک اور انتہائی سا دفسوس طریقے سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ آپ سب کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کو صرف ایک دخانہ جل کی دخانی بندے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں میرے حساب سے میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا مالک صاحب یہ ہے وہ پاکستان آرمی ایٹ جس کو آج سینٹ نے پاس کیا اور آپ سینٹر ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ تو سینٹ میں تھے لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ منظور کیسے ہوا سرا دیکھیں جی کہ یہ جو بل ہے یہ منظور کیسے ہوا اور جو لوگ بل کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کون ہے اور جو حمایت کر رہے ہیں وہ کون ہے پاکستان آرمی ایک جی کمیٹی پہ جوا دوں یا پاس کر دوں جی کمیٹی پہ جوا دوں یا پاس کر دوں مچتاق صاحب آپ کے منامینٹس لے لیے اب اس میں پروسس کر دوں گا رضا صاحب تشریف رکھیں پلیز سر میں اپ کرنا دوں کہ بل زہا کر پاکستان آرمی ایٹ بل کھونٹی کو سکر کر تو بی پاسٹ اچھا اب میں ملک صاحب وہاں پہ ٹریس گالری میں بیٹھا ہوا تھا تین لوگوں نے مخالفت کی مجتاک عبد خان صاحب رضا ربانی صاحب تاہر وزنجو صاحب یہ کیا جادو کیا ہے آپ کی حکومت نے طریقہ انصاف کے پچیس سینٹر میں سے ایک بھی نہیں بولا بل کے خلاف یہ بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ وہاں پہ آرمی اکٹ ہوا ایک بھی بندہ نہیں بولا اس میں بولتے کیا تھے سیمی جو اس کی بہن تھی جس کو ٹکٹ بڑے فخر سے دیا تھا خان صاحب نے سیمی ایز دی کو اس کی بہن ہے یہ جہانگیر ترین کی اس کا جو شور تو بیرو کریٹ تھا بڑا اچھا بندہ تھا بہت کامل بندہ تھا وہ ٹور پہ گئی بھی ادھر کو دوسری ٹور کو ادھر کو اشہزاد بھی سیمی امریکہ میں کہیں دکھے کہا تھا پھیرا کوئی کہاں کوئی کہاں ولید اقبال گیا ہی نہیں تھا یہ بس اللہ پہ ترجانتہ خان صاحب نے ڈیلنگ کن ٹرمن کنیشن پہ کی ہے کس ٹرمن جو ہمیں خبر آئی تھی وہ یہ تھی انہوں نے پیغام بجھوائیا تھا کہ جی اگر آپ نے ان سے پیسے نکلوا دو تو میری طرف سے اب دو سال بیٹھے رہو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا دو مرتبہ اب پھر تیسری مرتبہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ خان صاحب نے ان کو بھیجا تھا پیغام کسی کے ذریعے بھیجا تھا کہ آپ جس کو مرضی قائم کا وزیراعظم بنا لو جس کو مرضی انٹیرم وزیراعظم بنا لو میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو مریم کو اور اس کو وغیرہ کو ان سے پیسے نکلوا لو چاہ دو سال بیٹھے رہو ابھی میں نے اس کو ویریفائی بھی نہیں کیا پھر اس کے خلاف بولوں گا تو آپ کو گے کیا میں بولے گا تو پھر کو گے بولتا ہے ان کی ڈیلنگ آپ کو بتائے گی کہ کیا کیا ہو رہا ہے اب آپ کو گے وہ تو دیکھو ابھی تک نہیں پکڑا رہا ہے فلانہ نے اوٹم کہنا بھی ابھی کتنے مراحل ہیں اس وقت تک یا یا فریدی نے کیس نہیں دیا تھا جب تک ادھر سے اسمبلی سے بیل وغیرہ کلیرنس ہو کے نہیں چلے گئے جو چاہتے تھے جو آپ سب چاہتے تھے ویسا ہی کیا گیا پھر جو آیا تو پھر چلو چیز دے دیا جی اس کو وہاں پہ تو وہ بھی انتظار کر رہا تھا لنگزم لنگزم سلولی سلولی وغیرہ میں نہیں کچھ کہ رہا میں نہیں بول دی میرا یار بول دا وہ کیا گانا میں اس پہ بول جاتے ہیں کن ٹرمن کنڈیشن پہ پیسے نکلوا لے گا پھر چاہیے پھر ہمیں ملک میں آئے نا خوشحالی بھی تو آئے ملک کا منہ آئے نا خوشحالی بھی تو آئے یا وہ اسمبلی کا میمبر نہیں ہے اس ہاؤس کا میمبر نہیں ہے اگر میمبر نہ ہو کے بھی اس کے ساتھ ایسا رویہ ایسے کردار نہیں ہونا چاہیے جو مطلب ہے اس کو کسی بات پہ آپ مجبور کرے اپنی مرضی کی سیاسی فیصلے کروانے کے لیے اداروں کی ان کرداروں کی مخالفت کی ہے جس کی وجہ سے آج ملک پانسہ اس مشکلات میں پانسہ ہوا ہے آج اس ملک میں آپ دیکھ لینا کوئی مستقبل کی وہ نظر نہیں آ رہی ہے آج لوگ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں جناب اس پیکر وہ اس حوالے سے نہیں ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہے ہیں جتنا ہو گیا وہ ہو گیا کیونکہ ہم یہاں پہ بھی فریادے یہ اس وقت اب تو خواجہ نے بتا دیا نا یہ کہہ رہے جب پہ بڑے ڈول سے ڈالتا تھا عمران خان کو باجواہ آ کے وغیرہ ان کے کیا اوقات تھی انہوں نے خود دیا رستہ دیا آو یا یہ منظور پشتین کے والے سے تکریر کر رہا ہے اور ٹی ٹی پی کے والے سے تکریر کر رہا ہے کہہ رہا ہے ان کو کیوں بسایا عمران خان وغیرہ وغیرہ عمران خان نے نام مانتا ٹیر نہ ہوتا پیڑ نہ ہوتا اور ننگی نہ کرتا تو تو نے زملی میں پہنچنا تھا وہ تو باجواہ نے کہا ان کو دیں جب ان کو بھی ہمیں دیں وغیرہ وغیرہ اور انہی کے دو ووٹوں کی وجہ سے شباشری اکھڑا ہوا ہے تو پھر کیا کیا جائے ماتہ میں کیا جا سکتا کہاں کہاں کرو گے کہاں کہاں کرو گے اب میں پھر یہ ہی کچھ کہہ سکتا ایک اور آپ کو دخانہ تھا میں یہ آپ یہ دیکھی پیکو مجھے ہی شبہ ہے کہ ان دونوں حضرات کو اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر ہلکہ ہلکہ شک ہو رہا ہے جیسے ہلکہ ہلکہ سرور ہوتا ہے نظر کے ساڑھرہ لفت ہو گیا میں ان کی سیاسی بصیرت کو اکیس طوپوں کی سلامی بیش کرنا پڑ جاتا ہوں چالیس سالی سیاست میں رہے آپ کو اس ملک میں آپ کے اس ملک میں آپ سیاسی جب اپنا پرچار کرتے ہیں تو آپ کے پاس نواز شریف اور حاصل زرداری کے علاوہ دوسرا کریکٹر ہی نہیں ہے دنیا کو اپنی جمہوریت دکانے کے لیے تو آپ کو مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ ان کو آج شک ہو رہا ہے ان کو دبائی پہنچ کے اس شرک کا اظہار ہو رہا ہے ان کی سیاسی بصیرت میں کسٹن مارک ہے جیس قوم کے لیڈر ہیں کہ جن کے ساتھ ہاتھ ہوا ان کو ہاتھ ہونے کے چھ مینے بعد بتا لگا ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا میں نے کہا ہے ہاتھ ہو رہا ہے ابھی بھی آپ ہو رہا ہے پہ فوکس پہ میں تم دسا میں تم دسا ہو گیا جی ہو گیا جی ہو گیا یہ سوال سے کہہ رہے کہ وہ جو گر گیا ہے پیڑ ہو گیا ہے کہ ٹھیک آپ ان سے پیسے نکلوا ملک کی اسطلاحات کرو وغیرہ وغیرہ جو کہو گے تو میں اندر بھی جا کے بیٹھ جاؤں گا جس طرح نماز بھی بیٹھا یہ میں نے اپنی طرف سے کہا اب تو یہ پی کو بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ آتھ ہو گیا اب کیا کیا جائے یہ ہلکا ہلکا ضرور ہے اس کو جو کہتے ہیں نا کہ یار تو توفہ تو مریم سے لیتا ہے مجھے تو فلانے بھی دیا امران خانے کبھی دیا بٹھوائیں ان کو سب کو چاہے آپ کو ڈھنڈے کے زور پر بٹھانا پڑے چاہے آپ کو کسی اور زور پر بٹھانا پڑے ان کو بٹھائیں آپ کتنے سال تک کہا کہ آپ سو سال تک وردی میں بیٹھے رہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہا گیا تھا کہ نہیں کہا گیا تھا نظراتی طور پر میری اور زداری کی مخالبت ہے لیکن ذاتی طور پر ہماری بڑی اچھے مندر رابطے بھی ہیں اور کبھی پوئی لے نا میرے بارے میں خان صاحب کو میں جتنی دفعہ ملا ہوں میں اسی لیے ملا ہوں یا کہ محول بیتر کریں اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ آخری ہماری ہوپ جو ہے اس پاکستان کی وہ ہماری آم فورس ہے آج صبح میں ایک وزیر کی پریس کانفرنس سن رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ اب امران خان کو کبھی واپس نہیں آرے لیں گے میں کہا تھوڑی سی تاریخ ہی دیکھ لو ملک کی وہی محترمہ تھی جن کو کہتے تھے کبھی نہیں آئیں گے وہی نواز جی تھا جن کو کہتے تھے کبھی نہیں آئے گا اور اب وہی امران خان ہے جس کو آپ کہہ رہے گی اس کو نہیں آنے دینا باقی جو ملک کی آئے میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا میں جوڈیسیری سے بھی کہوں گا کہ اپنا اپنا کردارگاہ کریں یہ جو بجائے اس کے کہ فلاہ پہ ہم نے کٹا لگا دیا ہے فلاہ پہ کٹا لگا دیا ہے وہ کٹے سے کام نہیں چلے گا بہی بیٹ کے بات کرنے سے کام چلے گا جو حالات ہے اس ملک کے وہ دو اور دائے والے ہیں یعنی جب ایک دیفنس منسٹر کھڑا ہو کر کہہ دے اس سے بڑا تو ہوتا کوئی نہیں ہوتا میرا خال میں دیکھا جائے تو کیونکہ وہ دیفنس منسٹر ہے سارے آم پھوٹس اس کے انتر آتی ہیں کارزی دور پر دیکھا جائے تو ویسے میں نہیں کہہ رہا تو وہ کھڑا ہو کر کہہ دے یہ انہوں نے نئی آفر دی ہے آخیر پر یہ کہہ رہے کہ جو ہو گیا تو ہو گیا نواز شریف کو بھی آنے دو عمران خان کے پر بھی سارے پرچے واپس کرو تو یہ بیٹھ کر ڈنڈے کے زور پر ان کو بٹھاؤ مگر جو زرداری نے لوٹا وہ بھی ہوئی نہیں سرے سے چلو جی آپ سپروائزن کرو سپرویئن کرو اور ان کو پیچھے پیچھے لگاؤ نکیل ڈال کے عمران خان کو بھی زرداری کو بھی اور نواز شریف کو بھی یہ خیر پر یہ کہہ رہے تھے جو اس نے جس کو ٹکٹ دلوایا تھا وہ بندہ ابھی نہیں ربا گیا توپے سے یہ ٹکٹ لینے گیا تھا اس نے خود کہا تھا میں ایک بندے کی سفارش کرنے گیا تھا دو ایم پی اے کے ٹکٹ کچھڑ میں لے گئے پتہ نہیں بیچے کیا بیچے اس کا علاقہ بھی تو ادھر بھی بڑے رائیں بیٹھے ہیں یہ بھی رائیں ہیں تو اپلیکیشن بھاگ گیا پیڑ ہو گیا جب سے وہ ہوا ہوا تھا لیکن وہ لگا دی گئی ہے جو کازی کے خلاف ہے اس نے کنڈمٹ آف کورٹ کیا آپ نے اسٹے دیا تھا اس نے کاروائی کیا تو یہ بھی فٹا 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 فیصلے کر رہا ہے تو اس میں بھی کازی کو کلیرنس دینی اوپر سے آٹ رہا ہے تو ایک اپلیکیشن واپس لینی دوسری کی لگی دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے اس ملوک کو بس اس طرح کے لوگ کی چپڑ گئیں یہ آگیا گارج ڈنڈے کے زور پر بٹھاؤ تو وغیرہ وغیرہ یہ کرو تو وہ کرو اب اس کا کیا کیا جائے آچھا جی یہ ایک اور اپنے وہ جو رامے ٹریڈر والوں کا وہ آئے پھر کدھوں سلا ہویا اسی تھے تھاس اس اس نے تاسی سلا ہویا تو بات کری گیا مینا جو پانی نہیں چڑیا خطرہ ڈاس رہی جڑیا کالیڑیاں خبرہ چڑے گئے ڈی حون جڑا اگر انہ نے پانی چھڑیا تو فر کافی سارے لیندے پنجاب دے بھی پینڈے ڈپندہ خطرہیا تو ہائی الڈ جاری ہو چکیا وہ بیڑے ویڑے آئے ہیں پاہنے دے کھڑو چلو بھی چلو ہماری جو آرمی تھی کہتی ہم سلاب زدگان کو نکالیں گے وہ تو انٹے باندھ رہے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے انٹے باندھ رہے ہیں کہ کہاں پہ انٹے باندھ رہے ہیں لوگوں کے اف آئیر درج کرانے نئے بندے تیار کر رہے ہیں جو بھی اف آئیر ہونی ایک اور بھی اف آئیر خان کے غلاب پتہ نہیں نجانے کتنی خفیہ ہے جو رکیم وہ تو اس کام میں لگے ہوئے فوج ریسکیو تھوڑا ہی کرے گی آپ کے فیڈبیک کا میں منتظر ہوں پاکستان زندہ بات